وہ ٹی وی وغیرہ یا فلموں سے اپنا وقت نہ گزاریں دوسرا غیبت کرتی ہے تو یہ بہت بری بات ہے میں نے بھی آپ سے کہا کہ یہ تو ایسا وقت ہے کہ بچے سننے لگ جاتا چار مہینے کے بعد تو اچھے چھے باتیں کریں تلاوت قرآن کریں ذکر اذکار کریں یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہوں گا اس طرح کہ غیبت تو ایسے بھی حرام ہے چاہے حمل میں ہو چاہے حمل سے پہلے ہو یہ حمل کے بعد ہو نہیں کرنا چاہیے یہ بہت سمگید جرم ہے غیبت تو میرا ایک پڑا تفصیل ہوئی ہے آپ ضرور دیکھیں اس میں غیبت اس کے دنیا بھی بہت زیادہ نقصانات ہیں ہم لوگ غیبت سے اپنے نفسوں کو بچانے کی ہر ممکن جہاں کوشش کریں اسلام علیکم ہم لوگ غیبت سے اپنے نفسوں کو بچانے کی